اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پرلیر سیمیلی ولوکز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گا جیل ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ حب کر ہمیں اپنے زمان میں رکھیا ہمیں سوما تو جی آپ کو بتایا تھا کہ اتھے 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 بھی لگ رہا ہے تو میں اتھے لگ رہتی میں نے کامل اپنے ورز کے ساتھ بھی شیئر کروں تو جی یہ دیکھیں یہ جو اندر بیڈز لگاتے نا موٹھے والے وہ بنا رہا تھا تو میں اس کے پاس کری میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں پہ لگانے تو یہاں پہ عبیرہ بنا رہی ہے چکن کرائی چکن کرائی تو وہ شہیر کے لیے بنا رہی ہے کیونکہ علو نے انجر بنائے تو تو ہمان چاہتا ہے میں نے بھی نہیں کھانے یہ عبیرہ کہتی میں نے بھی نہیں کھانے کچھر و کچھر بنا لے تھے تو پھر عبیرہ چکن کرائی بنانے لگ رہی تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں ہماری چکن کرائی کتنی موزے کی پیار ہو چکی ہے اس کو ہم ابھی نہیں چھیڑیں گے کیونکہ اس کو جو بھی سہری میں کرنا ہے تو جی یہاں پہ جو نیچے والی سائٹ تھی وہ بھی ادھر لگ گئی ہوئی ہے اور بس آپ نے مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا کہ آپ کو یہ سوفا کیسا نالیا شہد تو یہاں پہ ہم لوگ پراتھے بنانا شروع کر دیا تھا ہم لوگ نے تقریباً تین بجے سہری بنانا شروع کر دی تھی کیونکہ دس پراتھے تھے دس یارہ پراتھے تھے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ مکھن ہے جو میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تک میں مکھن لکھا ہے کیونکہ نمان پھر نا پراتھا نہیں کھاتا نمان نا روٹی بنوا کے مکھن کے ساتھ لگا کے پھر کھاتا ہے تو یہاں پہ دہی میں میں نے چینی ڈال دی ہے کینہ ہے؟ جو دہی ہیں اس کے اندر ہم لوگ چینی کو اچھی طرح کے مکس کریں گے اور پھر ہم لوگ سہری میں نہ دہی لازمی کھاتے ہیں اور یہاں پہ نمان کی پہلی روٹی بن رہی ہے ہم لوگ نے کہا پھر تواہ ہو جائے گا جی گی والا ہو جائے گا تو وہ پھر ہم لوگ نہ تعلق کر لیا اور یہ دیکھیں ہمارے پراتھے تیار ہو چکے ہوں ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنے پراتھے میں نے آتا ہے نو سے در سے یا تقریبا مجھے لگتا ہے گیارہ ہی پراتھے بنے تھے اور یہاں پہ عبیرہ کہتی آپ پی دینا شروع کرتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری چاہ بھی رہی ہو چکی تو چائے بھی ہم لوگوں نے کالی اور در سے ہم لوگوں نے آلو مونگرے بھی ہم لوگ یہ بنا رہے تھے اور میں نے نا ماما سے کہا میں نے کہا چینی مکس کر دے تو ماما یہاں پہ کروان پاک پڑ رہی ہے تو بس جلدی جلدی میں نا سہری کی میری بہت بڑی ویڈیو نہیں بنی تھی تو میں نے کہا میں اپنی نا افتاری کی بھی روٹین آپ لوگ کے ساتھ اکٹھی شیئر کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے جو شامی کباب تھے نا ان کا مکسٹر بنا کے رکھ دیا ہوا تھا پر بنائے نہیں تھے تو ابھی میں نے کہا کہ جب ہم لوگ افتاری سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے میں یہ شامی کباب بنا کے رکھ دیتی ہوں تو یہاں پہ عبیرہ ساریم کو کہتی ہے ہائے بولو تو جی یہاں پہ ہم لوگوں نے فروٹ چار کے تیاری سٹارٹ کر دی ہے اور ہم لوگ کاٹ رہے ہیں فروٹ اور میں اور بھابی دونوں بنا رہے تھے میں نے کہا چلو جلدی جلدی کٹ جائے گی نا تو جلدی جلدی کٹنگ ہو جائے گی تو فروٹ چارٹ ہمارے گھر میں ماما زیادہ شوک سے کھاتی ہیں اور میں آدھیں والے ویسے زیادہ شوک سے کھاتی ہوں تو جی یہاں پہ ہم لوگ بنا رہے ہیں فروٹ چارٹ اور آپ لوگوں نے بھی مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ فروٹ چارٹ کیسے بناتے تو جی میں فروٹ چارٹ اور رشن سالڈ تقریبا مکس ہی بنا رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر میں ہمیں کرونی بھی ڈالی تھی تو لوگیا میں نہیں ڈال سکی کیونکہ لوگیا کے ساتھ ہر سپرینک ہو گیا تھا اور یہاں پہ ساریم دکھا رہا ہے اور یہ ہمیں پھلنے کاٹنے دے رہا جو بھی کاٹنے کہتا ہم مجھے پکڑا دو میں نے کھانا ہے ہے نا ساریم ایسی بات ہے نا کہہ رہا ہوں تو جی یہاں پہ ہمارے سارے فروٹ کی کٹنگ ہو چکی ہوئی ہے اب میں نے کہا اس کو باہر لے کے جا کے اور کجور مجھے بہت پسند ہے تو ہماری بھاپی ہیں وہ بناتی ہیں وہ اندر ڈرائی فروٹ ڈالتی ہیں تو بڑی مزے کہ وہ بھی لگتی تو جی میں تو ڈرائی فروٹ نہیں ڈالوں گے کیونکہ اڈی جیب نینہ ہے گی تو جی یہاں پہ میں نے نا مکرونی بھی ڈال دی ہوئی ہے تو یہ بہت زیادہ نہیں ڈال لیں بس ایک جتنی تھوڑی وہ ضرورت ہونا اتنی ڈال لیں تو یہاں پہ میں نے کریم نکالنا شروع کر دی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں کریم ڈال رہی ہوں اور پھر اس کے اوپر میں ڈالوں گی کجور اور پھر ہم لوگ چینی ڈال لیں گے پھر اس کو چیتہ سے مکس کرنا شروع کر دیں گے تو جی یہ دیکھیں میں نے یہ مکس کر لی چمچ کے مدد سے تو یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے تو بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے تو آپ لوگوں نے بھی کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا کہ آپ کو فروٹ چارٹ اور ریشن سیلڈ کیسا لگا مطلب یہ میرا مکس کری ہے تو میں آپ ایڈا سے وہی کہتے ہیں میں نے کہا پوری افتاری میں یہ بس ایک ہلدی چیز ہے اور یہاں پہ ایک ہفتے بنانے لگی تھی کھانا تو ہمارے میں کوئی بھی نہیں کھاتا رات کے ٹائم بس صبح کے ٹائم ہی سالن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی کچھ دہیں کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں نہیں جو جاتا ہے تو میں نے کہا چلو پھر جلدی جلدی ساتھ میں کھانا بھی بنا لے تو فرحان کہہ رہا تھا کہ مجھے چاول کھانے تو اس کا بھی روزہ تھا تو میں نے کہا نہیں بھی اتنی چیزیں بن رہی ہیں تو بچے کا بھی روزہ تو وہ چاول کیا رہا تو اس کے لیے چاول بھی بنا لیتے تو میں نے دوسری سیٹ پر چاول رکھ دی اور ایک سیٹ پر میں نے آلو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تو چاول میں نے بہت زیادہ نہیں بنائی میں صرف ایک گلاس بناوں گی کیونکہ نا پھر اتنی چیزیں ہوں گی تو کھائی نہیں جاتی تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بھلیاں بھی بھوکے رکھتے ہیں کچھ اس کو پھلکیاں کہتے ہیں کچھ بھلیاں کہتے ہیں کچھ پکوڑیاں کہتے ہیں تو جی میں اس کو بھلیاں کہتی ہوں اور یہاں پہ اب میں نے میرے چاول ریڈی ہو چکے میں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کوفتے تو یہ کوفتے کا مسالہ تیار ہو رہا ہے اس کے اندر جو جو چیزیں چاہیے ہیں وہ میں چیزیں اس میں ڈال رہی ہوں اور آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا تو یہاں پہ میرے چاول بھی ریڈی ہو چکے ہوں اور دم پہ لگے ہوئے تھے میں نے کہاں میں اپنی ورس کے ساتھ بھی شیئر کروں اور اس کے اچھی طرح سے ہم لوگ کو بھونائی کر کے تو پھر اس میں کوفتے ڈال دینے اور پھر کوفتوں کو بھی پانی سے دس منٹے بھوننا ہے پھر اس کے اندر ہم لوگ پانی ڈالیں گے جیسے کہ آپ مجھے دیکھ رہے نا ویسے بھوننا ہے تو یہاں پہ میں نے سموسے اور رول نکال لی ہے اور ابیرہ بنا رہی تھی پکوڑے تو کہتی ہے پھر وہ چیزیں بھی نکال دو میں وہ بھی فرائی کرلو میں نے کہاں چلو ٹھیک ہے وہ پھر میں نے نکال دی اور یہاں پہ ہم لوگ فرائی کر رہے ہیں پکوڑے اور پھر بعد میں اس میں فرائی ہو جائیں گے سموسے اور میں ہاتھ سے ڈالتی ہوں بیرہ چمچ سے ڈالتی میں نے گود بھی اسے کہا تھا میں نے کہاں تم چمچ سے ڈالنا ہاتھ پہ کہیں اویل گرنا جائے تمہارے تو ابھی بس تھوڑا سا ٹائم دائے گیا تھا اور سارے بھی تنگ کر رہا تھا کہتاں مجھے اٹھالو اور پڑی بھی کہا رہی تھی کہ ماما مجھے کھانے کو دے دو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا دہیں بھلے دے دی میں نے کہاں اپنا یہ کھا لو اور یہاں پہ میری ہنڈیا بھی راڈی ہو چکی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی رول بھی فرائی کرنے لگے ہیں تو جی یہ لیں رول بھی ہمارے بلکل فرائی ہو چکی ہوئے ہیں اور بس تھوڑے سے سموسے رہ گئے ہیں تو وہ کر کے ہم وہ بھی نکالتے ہوں تو جی یہاں پہ ماما تسبیح کر رہی تھی اور ہم لوگوں نے سارے چیزیں اندر رکھ دی ہوئی تھی اور جی یہ دہیں بھلے ہیں اور یہ رشن سیلڈ ہے ساتھ میں سموسے اور رول ہے ساتھ میں پکوڑے ہیں اور ساتھ میں کھجوریں اور کیچپ ہے اور املی آلو بخارے کی میری بنی ہوئی چٹنی ہے تو جی یہاں پہ بس ہم لوگ کھانے لگیں اور آپ نے بھی اگر افطاری ہمارے ساتھ کرنی تو موسٹ ویلکم آپ ہمارے ساتھ آ جائیں ہم لوگ مل کے کر لیں گے اور آپ نے مجھے کمانڈ بوکس میں لازم بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا تو جی یہ میں نے فرہان کو پلیٹ تیار کر کے دی تھی میں نے کہا تم بھی نہ ادھر آجو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھالو اور میں نے کہا ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور یہ نمان بھی کھانے لگا ہے اور جی ملتے ہیں ناکھ فیڈیو میں اللہ حافظ